بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسیم پی کے اے ٹو زیڈ ویڈیوز یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو ونڈوز مووی میکر پہ ویڈیو کو کیسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے آپ اگر اپنا پروجیکٹ کیا کہتے ہیں کمپلیٹ کر لیں گے اس پہ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو ایم پی فور میں کیسے ایکسپورٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ میں یہ ویڈیو لے لیتا ہوں کوئی بھی اپنی ٹھیک ہے یہ ویڈیو لے لی میں نے اپنی اب سپورٹ اس کو جیسے میں نے یہ تھوڑی سی میرے شروع شروع میں مسٹیک تھی ٹھیک ہے اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے اس کو بھی کٹنگ کر لیا تھوڑے سی سپلیٹ کر لیا سپلیٹ کر کے کٹنگ کر کے جہاں جہاں میری مسٹیک تھی وہاں میں نے سپلیٹ کر کے کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے اب یہ بھی split کر لیا یہ remove کر دیا اس کو آئیے دیکھیں یہ frame میں ساری save کیا کہتے ہیں الگ الگ ہو گئی جیسے یہاں سے بھی cutting کر لیا craming بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے craming بھی کر سکتے ہیں میں نے cutting کر لیا cutting کا زیادہ اچھا option ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے suppose animation بھی لگا لیں ٹھیک ہے animation بھی لگا کے easy software جس پہ آسانی سے آپ اگر transition چھیک ہے یہ دیکھیں اب ادھر بھی میں نے animation لگا لی جیسے یہ دیکھیں ویڈیو ایڈٹ کرنا ویڈیو ٹھیک ہے سب پہ میں نے animation title title بھی لگا لیا بیج میں جیسے ٹھیک ہے اب اس کو میں اپنے project کو ایک تو save کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ save ہے save کا option ہے ٹھیک ہے save جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اپنا wlmp file میں جو windows movie maker کا اپنا format ہے وہ wlmp ہے ٹھیک ہے ہمیں تو اس کو mp4 میں save کرنا ہے ٹھیک ہے mp4 میں جیسے suppose ہم نے موبائل سے بنائی تو موبائل میں 3gp ہوتا ہے format ٹھیک ہے لیکن ہم نے جب کیا کہتے ہیں windows movie maker پہ اس کو add کیا add کرنے کے بعد ہم نے working کر لی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں export video file جو youtube پہ ہم upload کر سکیں ٹھیک ہے اس کے لئے suppose آپ نے simple سا یہ home کے برابر میں آپ option دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ home کے home ہے یہ home لکھا ہوا ہے home کے برابر میں آپ نے دیکھیں اس میں export انہوں نے نہیں دیا ہوا جیسے کافی آپ کو software میں export ملے گا یہ تو save as save project ہو گیا اور save project as ہو گیا کہ آپ نے جو کام کر لیا اس کو save کرتے گا ٹھیک ہے کہ آپ سے جو mistake ہوئی بھی آپ نے cutting کر کے وہ project آپ نے windows movie maker کا جو اپنا format ہے اس میں save کر لیا اب آپ نے windows movie maker کی نہیں آپ نے mp4 میں convert کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے دیکھیں movie maker والوں نے save movie کا option دیا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں یہ save movie save movie پہ آپ جائیں گے save movie پہ جا کے simple سا آپ نے youtube دیکھ رہے ہیں آپ youtube ٹھیک ہے آپ نے خالی simple youtube پہ click کر دینا ہے آپ نے youtube پہ click کر نا ہے سپوچ جو بھی آپ کا project name ہے آپ name دینا ہے name دیکھ save as save کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ادھر نیچے file آرہی mpg4 ٹھیک ہے h264 video file ٹھیک ہے یہ آپ کی اور ایک windows media player کی file بن جائے wmv file یہ بھی video file ہوتی ہے لیکن آپ نے mpg4 convert کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ادھر سے save کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ render شروع ہو گئی ہے render ہو جائے گا ساری video پھر mpg4 convert ہو جائے ٹھیک ہے دوبارہ میں آپ کو سمجھ دیتا ہوں اس کو off کرتا ہوں میں cancel کر دیا میں نے ٹھیک ہے اب آپ نے جیسے یہ project آپ نے save کر لیا آپ کیسے save کریں گے آپ اپنے project mpg4 میں convert کریں گے دیکھ لیں دوبارہ بتا دیتا ہوں جو دوسرے softwares ہوتے ہیں کافی softwares میں export کا option ہوتا ہے لیکن movie maker والوں نے windows movie maker save movie کا option دیا آئے ادھر سے آپ آئیں گے save movie پہ save movie پہ simple آپ youtube پہ click کر دیں اگر آپ ڈیلی motion پہ ڈال نی ہے تو ڈیلی motion کا format لے لیں گے وی مو کا لے سکتے ہیں لیکن ہم youtube کے لیے لینی ہے تو youtube کلک کر دیں گے آپ ادھر نام دیں گے جس میں آپ save کرنا چاہتے ہیں save کرنے کے بعد بات آپ کی یہ file export ہو جائے گی اور mp4 میں convert ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو دوستو سمجھ گئے ہوں گے آپ ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیجئے like کریں comments کریں دوستو کے ساتھ share کریں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ